موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہم سب بھی بلکل ٹھیک آج میں نے بنائی ہے چکن بریڈ بچوں کی بہت فیوریٹ ہے شام کے سناک وغیرہ کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی رہتی ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو آج شیئر کر رہی ہوں بہت آسان ہے اور ایزیلی یہ گھر میں ویڈاؤڈ اوون بھی بن جاتی ہے تو یہ میں نے شام سے ہی جو ہے نا اس کا پہلے میدہ ڈو گوندہ تھا خمیر کے اندر میں نے نیم گرم پانی چینی ایک چمچ چینی تھوڑا سا نمک اور خمیر کا جو ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور پانی میں نے نیم گرم لیا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا تیز تاکہ یہ خمیر اپنا پروسس کر لے اور اس میں ایک انڈا ڈال دیا تھوڑا سا پانی اس کو مکس کر کے نارمال گواہے تو کیونکہ آپ تیز گرم میں انڈا ڈالیں گے تو انڈا کوک ہو جاتا ہے اسے تھوڑا سا نارمال گرم پانی میں ہو گیا جب آپ کا یہ ایسٹ پھینٹنے پہ تو اس میں انڈا ڈال کر دیا ہے ہاتھ آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے تو پھر اس کے اندر میدہ ایک کلو ایڈ کرنا ہے کیونکہ ایک ایسٹ کا پیکٹ ایک کلو میدے کے لیے بیسٹ رہتا ہے اور سردیاں ہیں تو اس لیے ہمیں اس کو زیادہ رائز کرنے کے لیے زیادہ دیر پہلے بھی اس کو کرنا پڑتا ہے ہائے اس کو نیم گرم پانی سے ہی ہم نے اچھے طریقے سے گھونڈنا ہے گرمیوں میں ایک گھنٹے میں آرام سے ڈو ہماری رائز ہو جاتی ہے پر سردیوں میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے یہ ڈو رائز ہونے میں اس لیے اس کو ہم نے اوہر نائٹ رکھیں گے تاکہ یہ ہماری بہت اچھی ڈو رائز ہو جائے اوہر نائٹ نہ بھی صحیح تو آپ اس کو صبح آٹا گھونے تو یہ رات تک ہو جائے گا اور کسی گرم جگہ پہ رکھیں دوسری طرف کو اس کی فیلنگ ریڈی کر لیا ہے یہ جگن لیا ہے میں نے آپ اس میں ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں اور بون لس جو آپ کو ایزیلی رکائیڈ ہو آپ وہ لے لیں اور اس کے پاس میں نے لسن ڈاو دیا ہے کرش دو سے تین جوے جتنی آپ نے بلیڈ بنانی ہے اس حساب سے آپ چکن لے لیں ایک پاؤ لے لیں ہاف کے جی لے لیں وہ آپ کے اپنی چوائس پر پینڈ کرتا ہے اس میں میں نے سکھا دنیا ڈالا ہے نمک ہسپیزائی کا ہے میرچے وغیرہ آپ اپنے حساب سے اس کے اندر ایڈ کریں اگر آپ کو بچے لائٹ لیتے ہیں تو آپ نے بچوں کے حساب سے لائٹ اس کے اندر ڈالیں اور اگر آپ سپائس ہی لیتے ہیں تو آپ اس میں مرچے اپنے حساب سے ہی ایڈ کریں یہ میں نے پیساوہ گرم سالہ بھی ایڈ کیا ہے اس میں تھوڑا سی لائل مرچے یہ میں آپ کو دوسرے میتھڈ سے بتا رہی ہے تھوڑا سا سویا ساوس بھی ڈالا اور یہ میتھڈ میرا تھوڑا سا چینج ہے یہ میں وائٹ ساوس کے ساتھ نہیں بنا رہی ہوں یہ میری ویڈاوڈ وائٹ ساوس اس کا ٹیکچر ہے جو اندر کی فیلنگ ہے اس کی تھوڑا سا سرکہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا سویا ساوس یہ والی فیلنگ بھی بہت مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے اور جو وائٹ ساوس والی ہوتی انشاءاللہ وہ بھی میں بناؤں گی لیکن آج میں نے ویڈاوڈ وائٹ ساوس والی یہ آپ کو بتا رہی ہوں چکن کو ہم نے اتنا اچھے طریقے سے گھلا لینا ہے چکن بلکل گلچکی ہے اس میں میں نے ہلکی سی جولین کٹ گاجر ڈال لیے بندگو بھی ڈال لیے ہرہ پیاس جو ویجٹیبلز آپ کو پسند ہیں وہ آپ ہلکی ہلکی سی اس میں ڈالیں یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہو بلکل ذرا ذرا سی ڈال لیے تاکہ ایک فلیور در اچھا سا آ جاتا ہے اگر آپ نہیں چاہتے اس میں ڈالنا تو آپ نہ بھی ڈالیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں جو ویجٹیبلز یہ چوائس پہ ہوتی ہیں پر اس کے اندر پیاس اور ہرہ پیاس جو ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے بریڈ کا اور اسی بہانے بچوں بچے کوئی نہ کوئی سبزی ان کے اندر چلی جاتی ہے ورنہ بچے سبزیوں میں نکرے کر رہے ہوتے ہیں تو اسی بہانے سبزی بھی کھا لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میرے صبح جو ڈو کی تھی یہ کتنے اچھی میری رائز ہو گئی ہے ملف اس کو ایک دیڑا اچھے سے گونے تاکہ اس کی ہوا اس کے اندر سے جو بولس بن گئے ہیں درمیانے لینا ہے پیڑا نہ بہت زیادہ بڑا اور نہ بہت زیادہ چھوٹا ایک درمیانے سائز کا پیڑا تاکہ بلکل آٹے آٹے کا بھی نہ لگے ایک نورمل ٹیچر ہے بریٹ کا بھی اور اس کے فیلنگ کا بھی یہ کیونکہ ڈونے رائزون ہے یہ میں نے نا ٹرے کو پیزا ٹرے کو پیزا پین کو میں نے جوہے گریز کر لیا تھا اور اس کی اندر بہت ایزی لی بیک ہو جاتی ہے یہ ویڈاوٹ اوون تو میں اسی لیے اس کو ہی یوز کرتی ہوں اس ٹرے کو یہ میں نے پین کے اندر رکھ دی تھی پری ہیٹ ہونے کے لیے اور اب میں اس کو بیلوں گی پیڑے کو ایک نورمل سائز کا آپ کر کے اس کے بعد جو آپ نے یہ مسالہ بنایا ہے اس کو آپ اس کے اندر اٹ کر لیں جتنی آپ فیلنگ چاہتے ہیں آپ زیادہ چاہتے ہیں آپ زیادہ بھر لیں وہ بھی آپ کے اپنے چوئس پہ ہے اور آپ اس کے اندر چیز بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کی اس طریقے سے کٹنگ کر کے کٹنگ کی بھی چوئس آپ کے اپنی ہے آپ جیسے چاہیں کٹنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپز کے اٹریکٹیو ہوں بچے خوش ہو کے کھا لیں موسیقی 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 یہ ایک فش کی شیپ ہوگئی آپ کو یہ بھی شیپ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی شیپ رکھیں آپ اس کو راؤنڈ بند شیپ میں بھی کر سکتے ہیں لمبائی میں بھی آپ اس کو گول شیپ میں کر سکتے ہیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ آپ کا جیسے ہے بچوں کے لیے اٹریکٹیو شیپ اس اچھی لگتی ہیں ابھی میں نے جیپین کو اس کو پری ہیٹ کیا تھا اس کی اندر میں نے اس کو گریس ویوے میں رکھ دیا اور ہم اس کو کورٹ کر دیں گے 15-20 منٹ ہلکا سا آئل برش کر لیں گے آپ چاہیں تو انڈے کی زردی بھی کر سکتے ہیں برش یہ ہے کہ اسے در کرنچی کرنچی سی ہو جاتی ہے اوون میں اگر آپ انڈے سے کریں گے تو وہ در اوپر سے بھی ہو جاتی ہے براؤن سے آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں اس کو ٹرن کرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تاکہ یہ دونوں سائٹ سے ذرا کرسپی سی براؤن شیپ ہو جائے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے پھر اسے کرنچی فلیور ہو جاتا ہے میڈیم فلیم پیس کو ہم نے انا ہے اور یہ ہماری 20-15 نیٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری فیلنگ کو خوئی بھی ہوتی ہے اور جسٹ اس کی ڈو نے ہی ہونا ہوتا ہے ڈو جتنی رائز ہوگی اتنی جلدی کوک بھی ہوتی ہے تو یہ ہماری چکن بریڈ ریڈی ہے پسند آئے تو ضرور بتائیے گا میں خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی